سلام علیکم پیارے بیو امید کرتا ہوں آپ خیریت سنگے یہ بکروں کو خوراک ڈال رہے ہیں اور یہ توڑی ہے اور اس میں جو ہے نا چوکر مکس کیا اگر چنے کا چھلکہ مل دیا نا وہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ کے لئے وہ آپ کھلائیں ابھی یہ خورلی میں ڈالیں گے آپ کے سامنے جانور کی چرائی کریں گے اور جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کریں اگر جانور آپ نے خریدنے ہیں انشاءاللہ ہمارے فارم سے آپ خریدیں آپ کو جتنے بھی جانور چاہیے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے ابھی یہ راجنپوری ہے نا اور باقی ٹیڈی بھی ہیں ادھر بیتل بھی ہیں اور ان کو بھی خوراک ڈالیں گے آپ کے سامنے اور یہ ابھی خورلی نکال رہا ہے ایک ہی سائیڈ پر سارے جانور کو کٹھے خوراک کھلائیں گے اس میں یہ ٹیڈی اور جو بیتل بکریاں وہ ہیں چاہلی آرک وہ ہاتھ جلدی تھی وہ خوڑلے چھے کی جلدی تھی مینتبار چاہلی آرکھوڑے چاہیے جلدی تھی آرام نال ارام نال اگر تم اتمنی چھوٹے بچے چاہلی آرکھیں پکٹ پکٹ پہ دیا یہ بھی خوراک ڈالیں گے آپ کے سامنے اور انشاءاللہ ہمارے فارم پہ آپ وزٹ کریں آپ کو بہت ہی کام رائٹ دے رہے ہیں ہیں جانوروں کا اور یہ جو سیمپل ہے تیرہ چودہ پندرہ میں دے رہے ہیں آپ کو فیمیل ماشاءاللہ بلکل خوبصورت اور فارمنگ کے لائک ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فیدہ ملے گا ان چیزوں میں بارہ تیرہ بارہ تیرہ چودہ رلا ملا کر کے یہ آپ کو دے رہے ہیں یہ ابھی خوراک ڈالیں گے آپ کے سامنے یہ آپ چیک کریں او یہ کہتے ہیں میرے بھی ویڈیو بناو اے رتی پٹھ کٹ گئن والی یہ بھی فیمیل کٹ گئن یہ ناچیں کو ایک پہلے کٹ آئینے کو یہ ناچی جوڑا ہے ابھی خوراک ڈال لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں گندم ڈال لیں اور توڑی ڈال لیں اور سوری چنے کا چھلکہ مل جانا وہ یقین منو بہت ہی بہت ہی بکریوں کے لئے لیکن زیادہ تر اس میں گندم مکس کرنی ہے اور اس میں چنے کا چھلکہ لازمی مکس کرنا ہے اور توڑی چوکر اگر زیادہ ڈالو گے نا خالی وہ ان کے لئے بہت ہی نقصان ہے اور اس میں چھلکہ مکس کرو اور تھوڑی چیئے خال وغیرہ وہ مکس کرو تو اس سے اقاد اور وزن اور صحت نکالیں گے خالی توڑی پہ آپ نے نہیں رکھنا ان کو جو تھوڑی محنت کرو گے انشاءاللہ پاک محنت کا صلح دے گا اور جتنی گوڑ فارمنگ کرو گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی منافع والا کام ہے اور انشاءاللہ آپ بلا چیزہ کریں دل کھول کے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا ان چیزوں میں اور یہ آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں توڑی اور چوکر اس میں گندوں مکس ہے اور چھلکہ ہمارے پاس سوری پڑا نہیں ہے نا اس لئے ہم نے نہیں ڈالا لیکن آپ کی علاقے میں چھلکہ اگر ملتا ہو چنے کا چھلکہ آپ ضرور ڈالیں یاد ساٹھی نہیں جلی دی اور باقی وہ مال بھی نکال دیتے ہیں ایک ہی سائٹ اگر کوئی آپ کے جانور نہیں چاہ رہا نا اس کا خاص کیال رکھنا ہے اور اس کو دیکھ بال کرنی ہے اس کو ٹھیکہ وغیرہ لگا دینا جو ڈھیلہ وغیرہ ہو یا تھوڑا سوست وغیرہ ہو نا جانور اس کا خاص کیال رکھنا ہے یار انہیں بچے کو نہ چھوڑ دے اور یہ آپ کے سامنے الحمدللہ یہ سارے جانور کھا پی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی زبرداست ہیں اور آپ انشاءاللہ ہمارے فارم پہ ضرور وزٹ کریں اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی سستا مال اور بالکل خوبصورت جانور ملیں گے محمد صابر گوٹ فارم سے پاکستان سے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں جانور لینے کے لیے سیل پرچیز کے لیے یا اپنی گوٹ فارمنگ کے لیے ہر قسم کے جانور خریدے ہیں آپ بھی ہیں آپ بھی ہی فائدہ ملے گا انشاءاللہ ان چیزوں میں یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ اب لیک بچہ ہے بہت ہی پیارا اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں سارا مال کھا پی رہا ہے اور الحمدللہ سیٹ ہے آپ کو دیکھیں سارا ملے گا